اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں سوجی کا حلوہ لے کے آرہی ہوں جو کہ بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ سڑیش ہے مجھے بہت پسند ہے تو میں نے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوجی لی ہے تقریباً 250 گرام کے قریب آپ اپنی مرضی سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا پہلے میں تھوڑی سی ریسپی آپ کو بنانا سکھا ہوں تو اس کو میں نے ایک دیکچی میں جو ہے وہ ہلکی آنچ پر بھونوں گی اس کو آپ نے ہلکی ہی آنچ پر بھوننا ہے کیونکہ اس کا کلر اور اس کا فلیور جو ہے وہ ہلکی آنچ پر روست ہونے ہی پر آئے گا اگر ہم اسے تیز آنچ پر روست کریں گے تو یہ جل جل جائے گی اور وہ فلیور نہیں دے گی تو یہ دیکھیں نیچے سے بھی تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہوئی ہے تقریباً مجھے اس میں بھونتے ہوئے سے دس منوٹ لگے تھے اب جب یہ بھون گئی تو اس کے اندر میں نے جو ہے وہ گھی شامل کروں گی گھی میں نے تقریباً پانچ چمچے اس کے ڈالے تھے آپ پہلے تھوڑا سا ڈال کے دیکھیں گے گا کہ آپ کی سوجی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کے اندر گیلی ہو جائے اور ڈوب جائے سمجھ لیں آپ جتنی سوجی لے رہے ہیں اس حساب سے اس کے اندر گھی جائے گا میں نے اس کے اندر پہلے میں ٹرائے کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ تین چمچے کافی ہوں گے مگر تین چمچے کافی نہیں تھے پچھا ہوتا ڈالا اور پھر ایک چمچہ میں اور ڈالوں گی تو تھوڑا سا اوپر تہننا چاہیے تاکہ وہ اس کا لگ بھی اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب تھوڑا سا ایک سیکنڈ کو میں نے گھی گرم ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے پھر پانی شامل کر دیا تاکہ یہ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب میں اس کے اندر چینی شامل کروں گی اس اسٹیج پہ چینی جو ہے وہ میں نے ہاف کپ لی تھی ہاف کپ سے مراد ہے پانس سے چھے ٹیبل اسپون آپ اس کے اندر اپنا ٹیسٹ کے حساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے اسے ڈھک دیا اور یہ تقریباً دو منٹ بعد ہی ایسی اس کی سیچویشن ہو گئی تھی اس کو چھوڑیے گا نہیں یہ جلدی سے ہی پک جاتا ہے یہ دیکھیں کہ ہی اتنا اچھا اس کے اوپر آ رہا تھا تری اس کی بہت ہی مزے دار لگ رہی تھی اس اسٹیج پہ آپ اس کے اندر نٹس وغیرہ شامل کر سکتے ہیں بھونے ہوئے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کھپ رہ شامل کیا تھا کٹ کے اور بادام پسٹے بھی شامل کیتے وہ اس کے پو گئی تھی مجھ سے جو ہے وہ کلپ تو وہ رہ گیا ہے دکھانے کو اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا میٹھا کیبرہ شامل کروں گی تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ دبالا ہو جائے اور آپ اس کے اندر چاہیں تو الائچی بھی کوٹ کر شامل کر سکتے ہیں تاکہ بہت ہی اچھا فلیور آئے اب یہ تیار ہے اس کے اندر میں آخر میں تھوڑی سی کشمش بھی شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ اور مزیدار ریسپی بنی تھی اسے سرف کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ